ہلو گائیس ویلکم بیک کیل چل آئیہوب اچھی وقت پر بھائی سوٹ آپ لوگ نے دیکھا تھا ہم نے بھائی بہت سارے جیمیوں کو مارا مطلب کتنے سارے جیمی کو روبورٹ بنا کے رکھے تھے یہ پتہ نہیں چلا بھائی کس نے ایسا کام کرا میں تو پہلے ہار سوچ رہا تھا کہ سکائی مافی ان سبی کے پیچھے ہیں میں تو سکائی مافی کو بری پوری طریقے سے مارنے ہی کوشش کر رہا تھا بھائی اس کا ہی مافی ہے کہ بوس کے لڑکے نے میرے کو ساری باتیں بتاتی کہ بھائی ہم نے ایسا کچھ نہیں کر رہا ہمیں کوئی بدنام کرنے ہی کوشش کر رہا ہے اور میری بہن کو بھی مار دیا انہی بندوں نے میں بھی بدلہ لینے کے لیے ہی شہر میں آیا ہوں میں بدلہ لوں گا تو بھائی جیسے ہی میرے کو بندہ بھی لگا میں اس کو فون کروں گا ہم اس کے بدلے میں اس کا ساتھ دیں گے تو بھائی ابھی پرویلم ہماری تھوڑی اور بڑھ چکے کیونکہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں بھائی کون وہ ہونے والا کیوں ایسا کر رہا ہے مائی کے لوگ کیوں کڈنیپ کروایا وہ بھی جیمی کے ہاتھ ہو جیمی یہ کتنی ساری کوپیز کیوں بنائی ہیں پتہ نہیں بھائی ایسا کیا کر رہا ہے بندہ کون کر رہا ہے کیا چاہ رہا ہے وہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا اور ابھی بھائی تیری کا میرے پاس فون آئے تیری نے میرے کو فون کر کے بولا ہے کہ تیریر بھائی میرے کو ایک جگہ کے بارے پتہ چل چکا ہے جہاں پہ اتنے سارے جیمی روبوٹس کے اوپر کام کر رہا تھا اور سارے جیمی روبوٹس کو تیار کیا گیا ہے تو آپ وہاں پہ جا کر کے چیک کرئے اور اپنے ڈوگ کو منہ ساتھ میں لے کر کے جاؤ اس کو ساری جگہ چیک کروا ہو اور دیکھتے ہیں پھر وہ آپ کو کہاں پہ لے کر کے جائے گا کیونکہ اس ایریا میں کیمراز ٹھیک سے کام نہیں کر رہے سارے فوٹیجز ٹھیک سے نہیں آری صاحب صاحب اور آدھے سے زیادہ فوٹیجز ریلیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اس لئے میں کچھ چیک کر کے نہیں پتہ لگا پا رہا کہ وہاں سے بندے کہاں پہ چلے گئے تو اس لئے ابھی آپ کا ڈوگ بہت help کرنے والا ہے اور بھائی وہ سستمل وہ تو سویا پڑا ہوا ہے گھر میں چلو بھائی فڈا وٹسے پوزتاو گھر میں ہزار جلدی سیاگر کو سپورا گھرا دو اگر اب تک آپ نے میرے فرس چینل کو چیک آؤٹ نہیں کیا بعد میں جاگر کو اس کو چیک آؤٹ کر لینا اس کا لنکہ سبسل میں میں اس پر چٹی کی ویڈیوز جالتا ہوں اس کا نیکس بار کل صبح گیارہ بجے اسی پر آنے والا ہے تو بھائی فٹا وٹسے اپنے گھر پر پوچھتا ہوں بھائی اپنے گھر پر پوچھ چکو اور میرا ڈوگ ابھی بھی سونے میں لگ رہا ہے بھائی کتنا سوے گا یار کمال کرتی ہے سنوڑ دیکھو بھائی شوز پہن کے سو گئے اب کی بار تو پچھلی بار اس نے شوز بھائی بھار نکال کے رکھے تھے لگتا ہے اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی اس لئے سوچا جوتہ ہی پہن لیتا چھوڑو کوئی بات نہیں ٹریور دوسرا گدہ لگر کے دے دیکھا ہاں بھائی ٹریور تو دوسرا گدہ لگر کے دے دیکھو کمال ہے بھائی یہ تو بہت زیادہ سونے لگ گیا میں نے تو اپنا نقصان کر لیا اس گھر کو مگا کے کیونکہ بھائی اب یہ سوتا ہی رہے گا ارے بھائی اتنا سوتا ہے تو میں نے تو پہلے کبھی نوٹی نہیں کرنا اس بات کو دیکھو دن میں بھی سو رہا ہے رات کو سو جی دن میں کون سوتا ہے چل چپ چپ آجا آ گیا بھائی دن میں سوئٹی ماری اور ایک دم سے آت ہو گیا چلو بڑی آئے اس کا مطلب شاید سے نیند پوری ہو گئی ہوگی بس یہ آرام کر رہا ہوگا تو اس لیے ابھی یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے نیند پوری ہو گئی نا ابھی دیکھ بہت ضروری کام کے لیے چلنا ہے بلکل بھی لیٹ مت کر دیکھ ابھی تو فریش ہو گیا ہوگا تو بھائی اتنی دیر سے سو رہا ہے اور کتنا سونے والا تھا جلدی سا جا ارے یار اس گاڑی میں تو نہیں جانے والا میرے کو پتا ہے دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے بھائی اس کو لیمبورگنی بہت ہی زیادہ پسند ہے اچھے اچھے اس میں بیٹھے گا اس میں بولوں گا تو اس میں تو ایک دم جا کر بیٹھ جائے گا نہیں تو بھائی اس گاڑی میں تو بلکل بھی بیٹھنے رہا تھا ایک دم سے دیکھو پوچھ گیا نا اس گاڑی میں نہیں تو سوچ رہا تھا بھائی یہ بیٹھو نہ بیٹھو اس کا مطلب ہے بھائی تو زیادہ ایڈا لگتا ہے لیمبورگنی سیاں میں جا کرنا تو بیٹھو بیٹھ گا اور یہ گولڈ والی ہے اس کو کچھ یہ زیادہ ہی پسند کرتا ہے کیونکہ بھائی یہ تھوڑی سپیسل کر رہے دے کیسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کمال ہے بھائی اس کو بھی تو گاڑیا پسند آنے لگ گئی بھائی میں تیری کی بتاوئی جگہ پہنچ چکو بھائی بلکل ختم پڑی ہے اس کا مطلب یہ بھی جگہ وہی ہے جو زومبی ویرس کے ٹائم پہ خراب تو ہو گئی ہوگی بھائی اس کو بھی صحیح نہیں کر آیا گا تو بھائی جلدی سے اپنے ڈوگی کو باہر نکال لیتا ہوں اور دیکھتے بھائی ابھی میں کوئی کیا کا چیک کر کے بتانے والا کیونکہ بھائی اس کا ناک نہ بھی بہت کام آنے والا کیونکہ بھائی اگر اس کے ناک نے کام نہیں کر آیا تو ہماری بہت زیادہ پرولم بڑھ جائے گی فیلال میں نے اس کو رسی بان دیا ہے آج آج آجا میرے پیر پیرڈ ہوگی جلدی سے آجا دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا کر رہے تھے تو بھائی ٹیری کے حساب سے یہیں پہ ہمارے جیوی کے جتنے بھی سارے روبوٹس بنائے گئے ہیں یہیں پہ بنائے گئے بھائی جگہ بہت ہی مست ہے بنانے کے لیے کیونکہ سنسان جگہ ہے یہاں پہ کوئی جلدی سے آنے والا ہے نہیں دیکھو بھائی کتنے بڑے بڑے گھاس اگ گئے یہاں پہ تو کوئی نہیں آنے والا یہاں پہ پولیس کی بھائی کچھ بھی پرولم نہیں ہونے والی بس لائٹ کی پرولم ہو سکتی ہے شاید سے ویسے ہر لائٹ کی پرولم بھی آرام سے دور ہو سکتی ہے جنریٹر لگا لو نا سب سے بیس طریقہ ہے اور یہاں پہ بھائی پھر روبوٹس کو بنایا گیا اور ان کے اندر پرگرامنگ کری گئے کہ ٹریور کو پریشان کرو بھائی مائیکل کو کرنیپ کرو جیمی سارے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا ہے اپنی ناک کو کھولی رکھ میرے دوگی اور جلدی سے بیرے کو بو بو کر کے بتا کہاں پہ جانا ہے کیونکہ ابھی تو ہی ہمارے کام آسکتا ہے آخری امید یہی ہے کیونکہ بھائی ٹیری نے سیدھا سیدھا بول دیا کہ یہاں پہ کیمرہ آزنی ہے ارے بھائی یہاں پہ ایک اور بندہ دیکھو اپنے ڈوگ کو لے گھوم رہا ہے ارے بھائی کمالے یہی بھی بیچارہ آگیا ہوگا یہاں پہ گھومنے کے لئے ابھی بھائی تو بھی ہماری طرح ہے کیا دیکھو جیسے ہم گھوم رہے ہیں اپنے ڈوگ کے لے گر کے یہ بھی گھومے جا رہا ہے تو بھائی یہ والا نا ہسکی ہے یہ ہمارے والا ڈوگ نہیں ہے یہ الگ ٹائپ کا ڈوگ ہے ہسکی ڈوگ ہے یہ دیکھے دیکھے میرے پیارے اسکی میرے پیارے بھائے شیفرڈ سے ملو ارے بھائی یہ لگتا ہے موڈ میں نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی گھوم لے بھائی یہاں پہ تو جگہ ختم پڑی ہے تو بیسے بندہ ایسی جگہ پہ کر کے آ رہا ہے کمال کا بندہ ہے بھائی میرے کو لگتا ہے نا اس کا بھیڑ میں بلکلی من نہیں لگتا ہے اس لئے بھائی پوری دنیا سے دور اتنی خراب جگہ پہ آ گیا ابھائی بھائی چلا جائیں یہاں سے کیونکہ اگر یہاں پہ گھومے گا یہاں پہ پر بھائی پرولی جگہ ختم ہے اور کیا پتا یہاں پہ وائرس آبی بھی ہو میرے ڈھوگی دیکھو بھائی بٹ یہ نیٹر تک کسی بھی چیز سے ایسی چلے جا رہا ہے بھائی اس کا شوز کا کتنا فائد ہو رہا ہے میں نے اس کا شوز بھائی اس لئے اسپیشل لیے تھے کیونکہ میں اس کو کہیں پہ بھی لے کے چلے جاتا ہوں ایسی ایسی جگہ پہ میں اس کو لے کر کے چلے جاتا ہوں بھائی پہلے اس کے بعد شوز نہیں تھے تو اس کے پیر گندے ہو جائے کرتے تھے اور پھر میرے کو بھائی بعد میں دھولانے پڑتے تھے تو اس لئے میں نے سوچا یہ طریقہ سب سے بیس رہے گا بھائی میرے ڈھوگ نے بھوگنا شروع کر دیا اس نے تھوڑی ہی جگہ چیک کری پوری جگہ چیک بھی نہیں کری اور ایک دم سے اس نے پورا بھوگنا شروع کر دیا ہے تو میرے پہ پہ ڈھوگی چل 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 آ تیری جگہ پہ چلتے ہیں بھائی دیکھو پھر اسے بھونک رہا ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں چلتا ہوں یار دیکھو کمال کرتا ہے بھونکے جا رہا ہے بھونکے جا رہا ہے چل رہا ہوں چل رہا ہوں ارے یار دیکھو اتنا بھونکے جا رہا ہے لگتار اتنا مت بھونک میرے بھائی پتہ چل گیا میرے کو کہ تیرے کو پتہ چل چکا ہے بندے کہاں پر ہے آ آ جلدی سے چل تو بھائی اس کو جلدی سے گاڑی کے طرف لے کر کے چلتا ہوں بھائی میرا ڈوگ نا میرے کو بھائی میری ویدر کے بیس پر لے کر گیا ہے جہاں پہ میری ویدر والے بھائی سمگلنگ کرتے ہیں ڈرگز کی ملتا اُلٹے سیدھے ساری چیزوں کی یہی پہ سمگلنگ کرتے ہیں تو میرے کو ان کے بیس پر لے کر گیا ہے بھائی اس جگہ کو سونگ کر کے تو ابھی ایک کام کرتا ہوں میرا ڈوگی تو گاڑی میرا ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے میری ویدر والے بہت ہی بیکار بند ہیں اگر ڈوگ کو ایک بار دیکھ لیا تو ایک دم سے جان سے مار دیں گے بلکل سوچے گے نہیں تو اس لئے گاڑی میں بلکل ٹھیک رہے گا میں نے اس کو سمجھا دیا اگر خطرہ ہوا تو بھاگ جانا ابھی میں اپنی آرہاں سیار ووچ کو یوز کر لیتا ہوں کیونکہ دیکھو انٹری ہے بہت زیادہ بندے کھڑوے اور میں نہیں چاہتا ہی میرے کو دیکھیں پہلے میں پتہ کروں گا آخر جا کر کے یہاں پہ چل کیا رہا ہے کون ہو بندہ ہے جو میرے کو مارنا چاہتا ہے اسے نے سارے سارے روبوٹس بنایا ہے بھائی میں نے اپنی ووچ کو یوز کر لیا اور دیکھو یہاں پہ ایک ڈوگی کھڑو ہے ارے ٹریور جلدی سے آگے کی طرف نکل لے کیونکہ بھائی ڈوگی ان کی ناک بہت تیز ہوتی ہے آپ میرے ڈوگ کو ہی دیکھ لو کتنی خطرناک اس کی ناک ہے تو بھائی اگر ان کے ڈوگ کو ٹریور کی سمیل آگی نا تو ایک سیکٹ میں میرے کو سونگ کے بتا دے گا اور بھوکنا شروع کر دے گا اور سبھی بندوں کو شک ہو جائے گا کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہے جو دکھائی نہیں دے رہا بٹ ہے ضرور اور چار طرف گولی چلنی شروع ہو جائے گی اور گڑ بڑ ہو جائے گی پھر یہ میری گاڑی کو بھی ٹھونڈ لیں کہ بھائی میری گاڑی بھی پاس میں ہی کڑی ہے زیادہ دور میں نے اس کو کھڑی نہیں کری یہاں پہ دیکھو بھائی کتنے سارے بندے ہمیشہ یہاں پہ کام کرتے ہی رہتے ہیں میری ویدر کا بھائی چاہے میں کتنے ہی بار بیس ختم کیوں نہ کر دوں یہ اپنا کام کبھی نہیں روکتے یہ پھر ایک دم سے اپنا کام چلوا دیتے ہیں یہ کمال کے بندے ہیں یہ کچھ بھی کر دیتے ہیں ان کا کچھ ہی وروسہ نہیں ہے تو بھائی لازٹ ٹائم میں یہاں سے کچھ چیزیں لے کر گئے تھا ابھی ایک سیکنڈ میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ فلال بندے ہیں ہیلو میرے بھائی کھڑا رہے کھڑا رہے تیرے کہ میں بعد میں پھر کسی دن ماروں گا اندر چلتا ہوں یہاں پہ سائنٹس تھے نا بھائی دیکھو یہاں پہ ابھی بھی سارے سائنٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ شاید سیاری انفرمیشن ضرور لگتے ہوگے کہ یہاں پہ لیڈر کون ہے ان کا بوس کہاں پہ ہے کچھ نہ کچھ تاہر انفرمیشن ملے گی لازٹ ٹائم میں نے ان کے کمپیٹر لیپٹوپ وغیرے چیک نہیں کرے تھے کیونکہ میں کافی جلدی میں تھا اس ٹائم پہ بھائی میں ساری ساری چیزوں کو چیک کر کے ایک بار دیکھ لے تھا بھائی کیا بتا یہاں پہ میری قوم کی چیز مل جائے بھائی کیمیکل بوم بنانے میں لگاو ہے بندہ اور یہ سارے کیمیکل بوم ہمارے میری ویدر والے بندے بناتے ہیں اور پورے شہر میں بیشتے ہیں بھی میں بولو جیمی کے بس کیمیکل بوم کہاں سے آیا جیمی نے کیمیکل بوم انہی سے لیا ہوگا اور جیمی نے بھائی ایک دم سے جاؤ کر کے اس کو پیسیوک سٹینڈر بینک میں لگا دیا یہ جیمی بھی نا الٹے سیدھے کام پڑے جیمی کی اس میں گلتی میں مانوں گا ہی نہیں کیونکہ جیمی اس میں اتنا دم ہے ہی نہیں وہ کبھی بھی اتنا دمدار نہیں ہے کہ بھائی وہ شہر میں بم لگوا دے گا وہ تو کسی دوسرے بندہ کے کام ہے اور پتہ نہیں بھائی یہ بندہ اور دیکھو بھائی یہ بندہ یہاں پہ گن بنانے میں لگا ہے ویلڈنگ کر رہا گن پہ بھائی سب سے اچھی بات ابھی یہ ہے سامنے کمپیٹر ہے اور بھائی سٹارٹ بھی ہے اور یہاں پہ کوئی آس پاس ہے بھی نہیں سارے بندے اپنا کام کر رہے ہیں بیزی ہے میں جلدی سے اس کمپیٹر کو چیک کر لی تو دیکھتا ہوں اس کے اندر میں کوئی کچھ کام کی چیز ملے گی یا نہیں ملے گی بھائی میں نے پورے کمپیٹر کو چیک کر لیا ہے اس کمپیٹر کے اندر میرے کو ان کے لیڈر کی انفرمیشن مل گئی ہے ان بندوں کو لیڈ کرنے والا ایک لیڈر بنا کے رکھا ہے میری ویدر کے بوس نے اس ایریا کے جو کوئی لیڈر ہے بھائی آج اس کی ڈیوٹی اس والے بیس پر نہیں ہے کمال ہے ایک لیڈر ہے اور بھائی دو دو بیس کو ہینڈل کرتا ہے وہ دوسرے بیس پر گیا ہوا ہے اور وہ بیس بھائی میرے کو پڑے گا ڈیزرٹ سائیڈ میں ہی تھوڑا سا میرے کو دور جانا پڑے گا زیادہ دور بھی نہیں ہے بڑ بندہ میرے کو وہاں پر مل جائے گا تو اس لیڈر کو بھائی ساری ساری انفرمیشن ہے جیسا ہی کمپیٹر میں بھائی وہ ان سبھی کا ہیڈ ہے تو ایک پرسنٹ شاید سے ہمیں ساری باتوں کا پتہ چل سکتا ہے کیونکہ بھائی یہ نہ صرف چیلے ہیں ان کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ صرف کام کرنے والے بندے ہیں ہم مین بندے کو ماریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا تو فڈا وٹ سے نکلتا ہوں یہاں سے چلو اور یہاں پہ آنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میرے ڈھوگی اچھو یار یہاں پہ میرے کوئی لے کر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ بات پروف ہوتی ہے کہ جو یہ لیڈر ہے نا وہ اس جگہ پہ ہوگا جہاں پہ سبھی جیمی روبوٹس کو بنایا گیا ہے کیونکہ میرا ڈھوگ بھائی سونگ کے یہاں پہ آیا ہے وہ روبوٹ کو سونگتا ہوتا نہیں آیا ہوگا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روبوٹ کے اوپر یہاں پہ پروگرامنگ کری گئی ہوگی ان کے اندر ساری کمانڈز یہاں پہ ڈالی گئی ہوگی ایسا ہو سکتا ہے بھائی میں دوسرے والے بیس پر پہنچوں گا میری ویڈر کے دیکھو سامنا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو میں نے اپنی کار کو ہی پہ پارک کر دیا ہے میرا ڈھوگ یہ آرام سے یہاں پہ سیف رہے گا اس کو تھوڑے دور میں اس لیے پارک کرتا ہوں کیونکہ بھائی بندے گولیاں چلاتے ہیں تو گولیاں یہاں تک نہیں لگے گی وہ آرام سے سیف بیٹھ رہے گا مانتا ہوں بھائی بلڈ پروف کار ہے بھائی ایک پرسنٹ اگر گولی آر پار چلی گئی تو ایک دم سے میرا ڈوک چلا جائے گا اور بھائی یہ جیسی گیا نا سب کچھ ختم ہو جانے والے کیونکہ آج کل تو یہ میری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور ٹریور کے سب زیادہ کام آج کل تو یہی آ رہا ہے بھائی ایک کام کرتا ہوں یہاں بھی بندوں کو جلدی سے مارتا ہوں اور لیڈر سے بات کرتا ہوں کیونکہ لیڈر بھائی میرے کو ایک دم سے ساری باتیں نہیں بتانے والا جب تک میں تھوڑا سا بندوں کو مار کر کے اس کو نہیں ڈراؤں گا تو یہ بندیں میرے کو سچ نہیں بتانے والے اور ویسے بھائی اگر لیڈر مر بھی گیا ہے نا تو اس کے آتما کو بلا کے پوچھلوں گا مانتا ہوں آتما بھی جھوٹ بولتی ہے بڑ ایک پرسنٹ چانس تو لے لیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے آتما بھی جھوٹ بولتی ہے بڑ فائدہ ہے فیلال اس شکٹی کا بھی یہ میں مان سکتا ہوں کہ مان لو بہت بار بندہ مر جاتا ہے تو میں اس کے آتما سے بات کر سکتا ہوں ابھی آتما چھوٹ بولے گی سچ بولے گی بھائی دیکھو اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے بڑ بندہ اسے بات تو ہو ہی جاتی ہے نا ارے کہاں پہ جا رہے ہو چاچا جی گولی کھالو یہ لے بیٹے کہاں پہ تو کھولی چلا رہے ہیں یہ بندے بڑے کمال ہیں یہاں کے ورکرز بھی میری ویڈر کے ورکرز میں نے آپ کو پہلی بول کی رکھا ہے یہ ورکر بہار سے نہیں لاتے اپنے ہی بندوں کو ورکر بنا کر ان سے کام کرواتے ہیں یہ دے کچھ بہار کچھ الگی لیول کے بندے ہیں یہ اللہ بیٹے کہاں جا رہا ہے کھولی کھولی گھولی بہت اچھی ہوتی ہے صحت بندی ہے اس سے کمالے بندے کہاں کھون سے گولی چلا رہے ہیں میں میں سارے بندوں کو مارنا پڑے گا اور پھر آرام سے دیکھنا پڑے گا یہاں پہ سے ان سبھی میں سے لیڈر کون ہے یہ ایسی لیڈر ملے گا اس سے پھر ساری باتیں کرتا ہوں بھائی ان سبھی کے لیڈر میرے کا مل چکا ہے بندہ آرام سے چھپکے بیٹھا ہوا تھا یہ بھائی گولی چلانے کے لیے باہر نہیں آیا تھا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی بہت بار پوچھا میرے کا ووڑ رہا ہے کہ ٹریور کتنا ہی دم لگا لو تو میں اپنے بوست کے خلاف ایک شبد تمہیں نہیں بولوں گا کتنا ہی تم دم لگا لے تو بھائی جب بندہ نہیں بول رہا تو آتوہ ابھی کچھ نہیں بولے گی میرے کو یہ کنفرم ہے تو بندہ بٹ نہیں بتا رہا تو دیکھ لو کتنا مفضہ رہا ہے اپنے مالک کا کوئی بات نہیں بھائی بھائی تو مو نہیں کھولے گا نا ہم مو کھلوا سکتے ہیں مطلب کی ہم اپنے ڈوک کو یہاں پہ لے کر گائے گے وہ ساری جگہ کو سونگے گا اور دیکھتے ہیں بھائی لیڈر کہاں کہاں پہ گیا تھا یہ لیڈر بھائی ضرور مین میں جگہ پہ ضرور گیا ہوگا اس کی پاور اوچھی والی تھی مطلب کی اوپر پوسٹ والا بندہ تھا اس کو بہت جگہ آنے جانے کی پرمیشن تو ہوگی کیا پتے بھائی کچھ ایسی جگہ پہ گیا ہو جو میری کام آ سکتے ہیں جگہ تو میرے پیارے پیارے بھائی اس وقت میں تر کوئی اتنا برا ماروں گا کیونکہ تو نے میری کچھ بھی ہلپ نکری میں تیرے لیے دور پہ آیا ہوں بھائی کم سے کم تھوڑی ہلپ تو کر دیتا کمال کے بندے تو بھائی فٹا ورڈ سے اپنے پیارے ڈوگی کو گاڈی سے لے کر آتا ہوں دیکھو کیسے گاڈی بیٹھا ہوگا بھائی گاڈی میں نے کافی دوری پر پاک کر دیا کوئی بات نہیں ایک ہی منٹ لگنے والی اس کے پاس پہنچتا ہوں اور ابھی فیلال بندے سارے مر گئی نا کوئی بات ایک بھی بندہ جận پچھ گیا گ بارG کیونکہ ڈوگی کو گولی پڑ سکتی ہے اور یہ کام بwash بہت برا جا Argentین کیے کام بہت برا ہے کا پچھ بھی بے باہ روڈ جا میرے پاہ دھگی بہار نہیں آخر روڈ جا گی باہر Route comptاہ usra água میرا گ 보� młn اور لیمبر گیٹر آتا ہوں اور آپ کو پتا ہے دھگی بھائی بھائی بندہ تو کوئی ہے اس کو لوگ کھولنا نہیں آتا یہ گئی بھائی بھائی اگر اس نے گولی چلا تو گڑ بڑ ہو جائے گی اس لئے گن کو نکال لیتا ہوں کیونکہ اگر گولی چلی تو میرے کو تیار رہنا پڑے گا میرے دوگی کو گولی مار سکتا ہے کوئی بندہ دوگی آرام سے پورے کے بوری ایریا کو چیک کر لے اور دیکھ یہ بطمیز بندہ کہاں پہ گیا ہے میرے کو پتا ہے نا کوئی بندہ تو ہے دیکھو کوئی بندہ ابھی بھی گولی چنانے میں لگا ہے دیکھو میرے کو پتا تھا یہ بندہ چھپ کے بیٹا تھا بھائی یہ بندہ بھی اینڈ ہو چکا ہے چلو چلتے ہیں ابھی کوئی پرولی نہ ہے تو یہی بندہ تھا جو گولی چلانے میں لگا ہے آج آج ایت ہوگی جلدی سے دیکھیں یہاں پے ایک بندہ پڑا ہوا ہے یہ بہت بہت کار بندہ ہے بلکل نہیں معنی اس نے میری میں نے بہت بار پوچھا اس کو جلدی سے بیٹ کرکے سونگ لے تو بھائی تو صلی اللہ اسے بیٹ چکا ہے اور ابھی آرام سے اس کو سونگ گا تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتے کیونکہ بھائی اس میل کو یہ پوری اچھی سے پہچھ آنے کا پھر تب ہی میرے کو یہ کہیں پہ لے کر کے جا سکتا ہے لے لے دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے یار سچے بڑا ہی پیاراڈ ہو گیا آج 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 بہت سو انگلیا ابھی یار اس نے اس کو چیک کر لیا ہے ابھی کسی اور کو بھی چیک کروایا تھے بھائی کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ میرے کو بلکل مین جگہ پہ ہی لے کر کے جائے ایسا نو یار پھر سے ہم کہیں گلت جگہ پہ چلائے اور ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہو جائے کیونکہ اس بندے کو ٹھونڈنے کے لیے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے جلدی سے اس کو پتہ لگاتے ہیں آج 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 ہوگی تو لگ بھائی پوری جگہ چیک کر لیا ویسے بھی جگہ ہے ہی کتنی چھوٹی سی جگہ ہے ابھی دیکھتے ہیں بھائی یہ کیا بھوکنے والا ہے ایلے ایلے بھائی گر گیا گر گیا اتنی سپیڈ سے نہیں بھاگا گرتے یہ بھائی کافی تھی اس سے ایک بندے کے اوپر سے کود گیا اور اسی وجہ سے گر گیا آج 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 آبھی یار نا اس کی عادت پڑ گئی زیادہ گاڑی ہے بیٹھنے کی اس کو میں چلاتا بہت کم ہوں تو اس لئے بھائی میرے کو فیزیکل ٹریننگ بھی اس کو دینی پڑے گی تاکہ یہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے میں اس کو کار کار میں گھوماتا ہوں پورے دن یہ تو کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بھی ابھی پتہ نہیں کبھی بندوں کو مارنے میں ڈرنے لگ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ڈوگی تو نے پورا ایریا چیک کرا آئی بول میرے کو کہیں پہ جانا ہے نہیں جانا بھائی ڈوگی نے بھوگنا شروع کر دیا اس کیا مدلب کائی نہ گئی تو لے کر کے جائے گا آج 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 بلکل بھی لیٹ منت کر فڈا وٹ سے گاڑی میں گز کر کے بیٹھ جا تیری پیاری لیمبورگی نہیں ہے لو بھائی ڈرنے چل کے بیٹھ چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہاں تک میرے کو لے کر کے جائے گا بھائی میں جگہ اور پہنچ چکا ہوں میرے ڈوگی بھائی دیکھو میرے کو شوپنگ مال میں لے کر کھا ہے میرے ڈوگی شوپنگ کرنی ہے گا میرے کپڑنے میں تلے لے لوں گا بھائی کیا پتہ وہ مینجر یہاں پہ آیا ہو ایسا ہو سکتا ہے بھائی شوپنگ کرنے کے لے ہوگا تو اس لئے میرے ڈوگ میرے کو یہاں پہ لے کر گیا تو آج میرے بھائی پھر ٹھیک ہے آج یہاں پہ چیک کرتے ہیں پھر یہ جگہ بھی میرے کو اس کو چیک کروانے پڑے گی پھر میرے کو کہیں پہ آگے لے کر جائے گا ابھی چلو یار اندر چلتا ہوں شوپنگ مال میں چیک کرتے ہیں کیا کیا آج ایولیبل ہے ہمارے ڈوگی کے لیے کچھ پوچھ لیں گے اگر یہاں پہ کچھ مل گیا تو بہت اچھی بات ہے نہ ملے تو کوئی بات نہیں وہ لڑکی تو بھائی سامان اس کے لئے مغائی دے گی اب تک تو بھائی اس نے مغائی نہیں ہے بھائی میں نے بھائی دوگی کو پوری جگہ چیک کر آ دی ہے فیلال بھائی یہ بھوک ہی نہیں رہا پتہ نہیں کیا ہو گیا پوری جگہ اور کھالی بھی پڑی ہوئے میرے پیارے بھائی بھوک نہ جلدی سے بھائی لگتا ہے بھوک نہیں رہا میرے کو خود ہی اندر جا کر کے سارے کیمراز کو چیک کرانا پڑے گا میں نے تیری سے بات کر لیا تیری میرے کے بول رہا ہے کہ ٹریور کوئی بات نہیں شاید سے بندوں نے یہاں پہ سپریٹ ڈال دی ہوگی اس لئے دوگ شاید سے بھی ہماری یہاں پہ ہیلپ نہیں کر پایا کوئی بات نہیں یہاں کے کیمراز تم جا کر کے چیک کر لو فیلال یہاں کے کیمراز جو نیٹ سے کلیکٹیڈ نہیں ہے تو میں نے خود ہی جا کر کے مینجر وغیرے سے بات کرنے پڑے گی میں پہلتا ہوگی میں دو میٹھ میں آج تو یہییں پہ کھڑا رہے تو بھائی میرے کو خود ہی جا کر کے سارے کیمراز کو چیک کرانا پڑے گا ابھی چیک کر لیتا ہوں دو میٹھ میں تو بھائی میں اندر کی طرف آ چکا ہوں میرے پیارے بھائی یہاں پہ کوئی یہ ہے کیا مینجر وغیرہ جلدی سے بات کر لو ابھی تو یہاں پہ مینجر کھڑا ہوئے تھا میں نے پوری پوری شوپ کو چیک کر لیا تھا ارے مینجر کہاں پہ بھاگیا کمال کا مینجر بھائی دیکھو تو سی ابھی صرف یہاں پہ ایک ہی بندہ تھا ویسے پوری شوپ بھائی کھالی پڑی ہے شاید سے شوپ بھائی ابھی نہیں ہے اسی ویسے یہ پوری پوری جگہ کھالی ہے بھائی یہاں پیار بندہ تو تھا پتہ نہیں کہاں پہ چلے گا شاید سے پیچھا آگیا ہوگا ابھی چیک کرتا ہوں بھائی میں نے اس بندے سے ساری باتیں بول دیا بندہ بول رہا ہے ٹھیک ہے ٹریور بھائی آج ہی میرے ساتھ چلیے میں آپ کو کیمرہ چیک کر آیا تو تشل آجائے میرے بھائی جلدی سے فراوٹ سے تو بھائی اس سے بندے کو لے کر کے چلتا ہوں بھائی اس بندے نے میرے کو سارے کے سارے کیمرہ چیک کر آ دیئے بھائی اس میں بندہ آیا تھا ہمارا وہی پیارے لیڈر اور جاتے ہوئی دکھائے دیا ہے بھائی وہ اکیلے یہ آج تھا شوپنگ کرنے کے لیے اور لے کر کے سامان چلا گیا بس اتنا ہی ہے اور بند نے بھائی شیل سے کچھ نہ کچھ تو کر کے رکھایا بھائی پھر کسی اور نے کرا ہوگا بھائی یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے میرا ڈوگ بھائی ابھی بھونک نہیں رہا مطلب کہ اس کو سونگ نہیں پا رہا یہاں پہ لگتا ہے بھائی یہ کیا پتہ شوپ والا نے کچھ ایس چیز دال کے رکھی ہو کہ ڈوگز یہاں پہ کام نہ آئے دیکھو کیمرے تو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ بندوں نہیں لگا کے رکھے بھائی یہ جگہ میرے کچھ بھی کام نہیں آئی ابھی میرا ڈوگی بھائی میرے یہاں پہ کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا دیکھو کہاں پہ بیشارہ میرے پہ پہ ڈوگی کہاں پہ چلا گیا پتہ نہیں بھائی میں اس کو بھاری چھوڑا تھا گھومنے میں لگاؤ گا کہاں پہ چلا گیا شاید سے یہاں پہ ہوگا بھائی کافی بڑا ایریہ ہے یہاں پہ آگیا پیچھے ہی تھا میرے میرے بھائی تو تو میرے کو دکھائی دیا نہیں تھا آجے چل آجے تو بھائی ابھی ہمیں تیری کو ہی فون کر کے بول دیتا کہ تیری میرے بھائی جلدی سے تم ہی میرے کو پتہ کر کے بتا دو کہ یہ بندہ کہاں پہ گایا کیونکہ بندہ شوپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا باقی جب یہاں سے باہر وہ نکلا ہوگا تو بھائی روڈ کے کیمراز کو چیک کریں گا اور اس کو فولو کریں گے بھائی تیری کا فون آ چکا تیری کو پتہ چل چکا ہے بندے کہاں پر ہے بھائی اس نے اس کو ٹریس کرا اپنے لیڈر کو اور وہ لیڈر بھائی ماؤنٹ چیلڑ کے پاس پہ کسی دوسرے پارٹ پر گیا تھا وہاں پہ بھائی کچھ بندے جو ملٹری کپٹے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بندے میرے کو لگتا ہے جاننے والی بندے ہوگا شاید سے ہاں پہ لیڈر ایک گھنٹے کے لیے روکا تھا اور ایک گھنٹے بتا نہیں ان سے کیا باتیں وہ کر کے آئے تو میرے بھی ان سے جا کر کے باتیں کروں گا دیکھتے ہیں بھائی کیا ہونے والا ہے پڑٹ پوستو جگہ پہ بھائی میں تیری کی بتا ہی جگہ پر آج چکو تیری نے میرے کو اسی جگہ پر بارے بتایا تھا تو بھائی یہ جگہ تو بھائی خطرناک بنا کے رکھے بندے ہو ہاں پہ کچھ سارے پیل لگا کے رکھے بھائی بندے تھے بہت سارے ہیں ہاں پہ بہت ہی سارے بندے کھڑے ہیں ابھی ایک کام کرتا ہوں اپنی ووچ کو پیچھے آ کر کے یوز کر لیتا ہوں بھائی بندوں نے میرے اوپر گولی چلا دی میں تو سوچ رہا تھا میں اپنی ووچ کو یوز کر لوں گا پیچھے جا کر کے اس کا مطلب بھائی ان کو خبر مل چکے کہ ٹریور تمہیں ڈھونڈنے ہی گوزش کر رہا ہے ٹریور نے لیڈر کو مار دیا بیس پہ جا کر کے ان سبی کو پتا چل گیا آرے میرے پیارے بھائی یہ پتا چل گیا تو کیا کر لگے کچھ نہیں کر پاؤ گے میں جو یہاں پہ کام کرنے کے لئے میں تو وہ کام کروں بھائی اپنی کار کو میں ابھی اچھی سی جگہ پہ پارک کرتے تو کیونکہ میرا ڈوگی بھی کامالکٹ ہو گیا میرے ابھی ابھی میں بھائی بھائی �یدھا گھر Peng بھائی کھا اچیڈری بھائی کھ ، مجھے پیارے بھائی کھا کنے مازے پیارے بھائی کھا مم بھائی کھا ہے دیر کھا ہے بھائی کھا ہے بھائی کھاprofتے ای لئے بھائی کمائی کبھی را کرتے ہیں اس کا مہت مگو کیا ہے میرے مارے کھا زاد shut بندے کیسے اٹھنے میں لگو ہیں بھائی کمال ہے بندے سچ میں بھائی میں نے بہت زیادہ بیلنگن چلا لی ہے ابھی ہم چلائیں گے تھوڑی ویڈا میکر آجا بھائی مار رہا تھوڑی سے مارے گا میرے کو کمال کا بندہ ہے بچے نہیں کر پائے گا بھائی تھوڑا لایا میرے کو مارنے کے لیے بندے کہاں پر ہے کہاں سے گولیاں چلا رہے ہیں اور ان سے یہ بھی میں ضرور پوچھ گا کہ بھائی تم نے میرے کو دیکھتے ہی گولی چلا تھی بھائی میں نے ایک چاچا کو اٹھا کے ان سے ساری باتیں پوچھ لیا فیلال یہ چاچا جی ہمارے زندہ تھے ابھی کون آگیا کمال کرتے ہیں تو بھائی اس نے میرے کو ساری باتیں بتا دیا اورے بھائی چاچر جیسی مو کا دیکھا ایک دم سے میرے اوپر مارنا سنو کر دیا یہ صحیح ہے بھائی کتنا کمال کا چاچا ہے میں نے ویسے سے ساری باتیں پوچھ لیا تو اس نے میرے کو بولا کہ ٹریور تم کتنا دم کیوں نہ لگا لو کوئی بھی کچھ نہیں بتانے والے کیونکہ ہمارے بوس نے ہمیں انسٹرکشن دے کے رکھے کہ ہمارے بارے میں راز نہیں کھلنا چاہیے اور ہم اپنے بوس کے رول نہیں توڑتے ہم ان کے رول کے حساب سے چلتے ہیں انہیں نے ہمیں اوڈر دیا تھا کہ تم جیسی دکھائی دوگے تمہیں مار دینا اور وہ کچھ پوچھے تو ٹریور کو کچھ مت بتانا تو اس لئے بھائی یہ میرے کو کچھ نہیں بتانے والے میرے کچھ نہیں کام آنے والے ایسا یہ سوچتے ہیں ابھی کرتا ہوں ان کے انتظام میرا ڈھوگی گاڑ یہ بیٹھا ہے ابھی اس کو اتارتا ہوں جلدی سے اور پوری جگہ چیک کرواتا ہوں آج 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 تو ترے شوز بہت کام آ رہے کیونکہ آج میں اس کو گندی گندی جگہوں پر لے کر کے جا رہا ہوں تو آج اس کے شوز تو گندے ہو جائیں گے اس کے لئے کچھ اچھا سا کولر لے کر آ جاؤں گا وہ دیکھ لیں گے بعد میں پلال ابھی جلدی سے بھونک اور بتا میرے کو کہاں پہ جانا دیکھو یہاں پہ تو بندر اور ٹینک بھی کھڑا کر کے رکھا ہے اور یہ ٹینک تو بھائی جلا بھی نہیں ہے میں نے یہاں پہ ایلنگن چلائی تھی بھائی اس نے بھونکنا شروع کر دیا اس کا مطلب اس کو سب کچھ پتا چل چکا ہے چل 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 فرنا بچے چل شکریہ کمازم کی بات کر تو اس کو گاڑی میں لے کر سلتا ہوں مجھے جگہ اوٹ پوچھا ہوں مجھے دوگی میرا کب کیا مانونٹ شیلڈو پر لے کر سیا ہے آگر اس کو گاڑی میں بلاؤ گاگ ساگا لے دوں گا اگر اس کی ضررت پڑی تو بلا دیں گا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آکر پر چلے کر آ رہا ہے مانونٹ شیلڈو میں میرا کونے کے لیے میرا دوگ نے وہ جگہ سوں گا پر یہاں پر این کو چل رہا ہوگا یہ جگہ پہلے ایسے نہیں دی ماؤنٹ شنوڑ کو پورا پورا انہوں نے پیک کر دیا یہاں پہ آخر چل کے آ رہا ہے تو اس تو بھائی کامال کی چیز یہاں پہ چل رہی ہوگی یہاں پہ بندیں ویلڈنگ کرنے میں لگا ہے پوری جگہ کو بھائی انہوں نے کیسے پیک کر دیا میں اندر کیسے جاؤں گا نہیں تو یہاں پہلے بھائی اندر جا سکتے تھے ہم آرام سے بہت ابھی بندوں نے پوری جگہ کو بند کر دیا یہ تو کچھ الگی چیز چل رہی ہے آرے بھائی یہاں سے میں شاید سے ان کو دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سارے بندیں یہاں بھائی بہت سارے ملٹری کے بندے ہیں اور کچھ نہ کچھ تو یہ کرنے میں لگ رہے ہیں ابھی میرے کو اندر جانے کا بس ایک بار راستہ مل جائے بھائی شاید سے دوسرے سائٹ سے میں اندر کیا در جا سکتا ہوں میرے کو یہاں سے کچھ ایک جگہ دکھائی دی ہے یہاں سے ہاں دیکھیں اندر جا سکتا ہوں ہیلو بھائی یہاں کیا حال چالے دیکھو میں ٹریور ہوں آپ لوگ سبھی میرے کو جانتے ہوں گے آخر یہ کروانے میں کیا لگ رہے ہیں اندر دیکھو کتنے سارے بندے لگے ہیں بھائی کام کرنے میں ویلڈنگ کر رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں ارے بھائی یہاں پہ کچھ بندے بھی کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہی چل کر کے بات کرتا ہوں ترنے ہی کیا بات ہے ہمارے ٹریور کوئی درتا تھوڑی ہے ایلو بھائی یہ کیا لچال ہے کبھی بھائی یہ مین ویلن تو نہیں ہے ویسے میرے کو لگتے نہیں ہے بھائی یہ مین ویلن ہوگے یہاں پہ شاید سے مینجر ہوگے بھائی میں نے ان بندوں سے بات کری ہے میرے کو جانتے ہیں یہ بول رہے ٹریور بھائی ارے آپ یہاں پہ کیسے آگئے یہاں پہ چار طرف کیمراز لگے ہوئے ہیں آپ ایک کام کرو میرے ساتھ بھار چلو میں آپ کو بھار چل کے ساری باتیں بتا سکتا ہوں اندر میں کچھ بات نہیں کر سکتا اگر میرے بوس کو بتا چل گیا تو میرے کو ختم کر دیں گے بھائی یہ بندہ بھائی آگیا اور اس نے میرے کو ساری باتیں بتاتے ہیں یہ بول رہا ہے ٹریور بھائی میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں اور آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو اس لئے میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں تو بھائی اس نے میرے کو ایک بات بتائی ہے فلال اس کو یہ نہیں بتا بوس کون ہے اس نے بھی دوسرے بندوں سے یہ باتیں سنی ہے کہ بوس جو ہے وہ کوئی بھائی میرے فیملی والا بندہ یہ ہے ابھی میرے کو اپنی فیملی میں سے بندے کو ڈھونڈ کے نکاننا پڑے گا اور وہ بندہ جان مجھ کیسے سارے کام کر رہا ہے اس نے جیمی کتنے سارے کلونز بنائے مائگل کو کٹنپ کر رہا سارے چیزیں اسی بندے نے کری ہے اور وہ کوئی میری فیملی کا بندہ ہے یہ بول رہا ہے تو میرے کو تو بھائی ابھی اپنے فیملی کے بندوں کو ڈھونڈا پڑے گا تو میرے کو بھائی تیری کا بولنا پڑے گا کہ بھائی ہر ایک بندے بے نظر رک وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میرے جاننے والا اور اس نے بولا کہ دو پارٹنرز ہیں ایک آپ کے فیملی والا ہے اور ایک کوئی توسرا بندہ ہے شایسے آپ اس کو بھی جانتے ہوگے میں یہ کنفرم نہیں بولوں گا بڑ میرے کو نام کسی کا بھی نہیں بتا کیونکہ اتنی انفرمیشن میرے کو نہیں بتا میں بھی صرف کام کرنے والا بندہ ہی 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 کچھ کنفرم نہیں بتا سکتا کون بندہ سکتا ہے باقی اگر آپ لوگ کو ایڈیا ہو گیا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے کون بندہ سکتا ہے تو آپ کومنٹ کر کے سرور بتانا بس میرے بھائی یہ فیلال اس ویڈیو کے ساتھ سے نہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگے بھائی گرے آپ چینل پر لیتے ہو میکشتر جانگے کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پر سکر کرو اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام اور ڈیسکوڈے فولو نہیں گیا اس پر لیمک دیکھ سرشن میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو مجھتک کے لئے بائی